ہلو اسلام علیکم آج کے لیکچر میں میں آپ کو ورڈپریس کے اوپر جو ہماری افلیٹ ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آرٹیکل پوسٹ کر کے دکھاؤں گا آرٹیکل میں نے ایک لکھا ہے تو یہ آرٹیکل آپ دیکھ سکتے ہیں تو آرٹیکل کو میں نے جسٹ کوپی کیا ہے پوسٹ میں آکے ایڈ نیو اور نیو پوسٹ میں جا کے یہاں پر جو بھی آرٹیکل ہے آپ نے جو لکھا ہے وہ یہاں پر پیسٹ کر دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے آرٹیکل پیسٹ کر دیا ہے اچھا اب یہاں پر میں آپ کو کچھ چیزیں جو ہیں جو آپ نے دیکھنی ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں دیکھ سکتے ہیں ایک تو آپ کا ٹائٹل جو ہے وہ تھوڑا سا اٹریکٹیو ہونا چاہیے لائک اس کے اندر کیورڈ بھی آنا چاہیے اور کچھ نہ کچھ اٹریکٹیو ہونا چاہیے مطلب یہ چیزیں آپ کو کرنی چاہییں ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ پرما لنک ہے اس کے اندر آپ کوشش کریں آپ کا جو بھی کیورڈ ہے وہ اس کے اندر آجا آپ اس پر ایڈٹ پر کلک کر کے جو آپ کا کیورڈ ہے آپ اس کو کوپی کریں اور یہاں پر انسرٹ کر دیں تو یہ اس کو اوکے کر دیں ٹھیک ہے تاکہ یہ یو آرل جو ہے وہ اسی طرح کا یہ بنے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو فرسٹ لائن ہے اس کے اندر بھی کوشش کریں کہ آپ کا کیورڈ آنا چاہیے اور کوشش کریں فرسٹ لائن ایسی لکھیں کہ لوگ اٹریکٹ ہوں Like Intex air mattress bulge is the biggest stress while buying new But you can get amazing mattress if you do these things مطلب کہ کافی mattress کے اندر اس طرح کی problem آتی ہے کہ ان کے اندر کچھ defects ہوتے ہیں لیکن اگر آپ یہ چیزیں کرو گے تو آپ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں یا ایک اچھا mattress لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بیسیکلی یہ جو آرٹیکل ہے یہ ایک کمپنی ہے Intex تو اس کے air mattresses ہیں لیکن اکثر mattresses کے اندر deflect آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں لوگوں کو کیا کرنا جائے اب آپ دیکھو یہ آرٹیکل ایسا ہے کہ لگ ایسے رائے کہ یہ تو مطلب اس آرٹیکل سے لوگ خریدیں گے کیسے لیکن اب اس کو دیکھو میں نے کس طرح سے اس کو use کیا یہاں پر دیکھو کہ میں نے اس کو اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ mattress وغیرہ کے اندر defect کس طرح کے ہو سکتے ہیں اس کو کس طرح سے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھو یہاں پر game change ہوتی یہاں پر میں نے کہا ہے کہ آپ لینا چاہتے ہیں ایسا matters جس کے اندر کوئی کسی قسم کا defect نہ ٹھیک ہے تو اس کے لیے یہ چار چیزیں جو ہیں یہ بہت important ہیں اس کے لیے میں نے یہاں پر نیچے جو ہیں recommend کر دی اب ایک بندہ آئے گا اس کے جو defect ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے وہ پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ interested ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور لے لے وہ سوچ رہا ہو کہ یہ والا پتہ نہیں میں صحیح کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہے تو میں ایک نیا buy کر لیتا ہوں لیکن مجھے نیا ایسا buy کرنا چاہیے جو بالکل اچھا ہو تو یہاں پر میں نے وہیں strategy use کیا ہے اور اس کو نیچے بالکل ہی میں نے یہ کہا ہے کہ یہ میں recommend کر رہا ہوں کہ آپ کو اس کے اندر کوئی defect نہیں آئے گا ٹھیک ہے جو کہ میں نے reviews وغیرہ چیک کر کے دیکھا ہے amazon کے اوپر اور یہ ان کی کچھ descriptions ہیں یہ ان کے نام بھی میں نے یہاں پر لکھ دیئے ٹھیک ہے تو جو بھی title ہو تو آپ نے اس کو اس طرح سے use کرنا ہے کہ آپ کا ایک مقصد برا ہو سکے اچھا سب سے پہلے main چیز main چیز جو بہت important ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے article کے اندر main چیز یہ ہونی چاہیے کہ ایک تو وہ جو بھی customer read کرنے آ رہا ہے وہ in the end اس سے کچھ نہ کچھ buy کرے تو آپ کا keyword بھی اس طرح کا ہونا چاہیے اگر آپ کا keyword اس طرح کا نہیں ہے تو آپ نے خود سوچنا ہے کہ ہم کس طرح سے traffic کو convert کر سکتے ہیں تو right now یہ چیز i hope کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی ٹھیک ہے اچھا اب article post کرنے کے بعد آپ لوگوں نے ایک چیز چیک کر لی نہیں میں نے کہا تھا heading کا یہ دیکھیں یہ میرے heading two ہے یہ heading three ہے تو یہ کیونکہ اس کے اندر آ رہے ہیں تو یہ heading three ہیں یہ پھر یہ heading two میں نے ایک اور پھر یہ heading two ٹھیک ہے یہ بھی heading two لیکن یہ اس کے اندر آ رہے ہیں یہ heading three ہے یہ بھی heading three ہے یہ بھی heading three تو article کو ایک تو arrange کر کے رکھیں ٹھیک ہے proper بنائیں تاکہ جو reader ہے اس کو بھی آسانیوں پڑھنے میں اوکے article میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے ٹھیک ہے تو right now میں اس کے اندر کچھ changing جو ہیں جو کرنے والی ہیں وہ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی ساتھ سے سمجھا دیں اوکے right now میں نے یہاں پر ان سے پوچھا ہے کہ آپ buy کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پر کچھ چیزیں بتائی ہیں لیکن یہاں پر میں نیچے کچھ pros and cons بھی لکھ دیتا ہوں تو اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا plug-in WP pro and cons shortcode یہ میں انٹر کیا ٹھیک ہے اب یہاں پر title لکھ دیتا ہوں why you should buy recommended matrix ڈیس ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے لکھ دیا اب اس کے pros لکھ دیتا ہوں اچھا اب یہاں پر میں کیا کروں گا یہاں پر اس کے pros جو فائدے ہیں وہ لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر لکھ دیتا ہوں reasonable price no defect hundred plus reviews ٹھیک ہے not اچھا یہ کونس ہے مطلب نقصانات کیا not good for long term use it comfortable comfortable چلیں ٹھیک ہے i think اتنے بہت ہیں اوکے تو یہ میں نے لکھ دیا ہے اچھا اب یہاں پر نیچے آ جا رہا ہے get it now ٹھیک ہے تو get it now پر بھی میں کیا کر سکتا ہوں میں لنک لگا سکتا ہوں ایمازون کا ٹھیک ہے check on ایمازون ٹھیک ہے اس کو میں new tab کر دیتا ہوں یہاں پر button کا میں لنک لگا دیتا ہوں تو لنک جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اپنے ایمازون affiliate account میں جانے اور یہاں پر آپ product search کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی product ہو جو بھی آپ نے link کرنی ہو وہ یہاں پر آ کر آپ search کر سکتے ہیں تو right now میں یہاں پر type کر رہا ہوں اپنا جو بھی میرا جو میں sell کرنا چاہتا ہوں تو وہ میں نے type کے یہاں پر میں رپس آ گئے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی جو مجھے لگ رہا ہے اس کے اوپر sell لگی ہوئی ہے کچھ تو اس کا link میں ادھر ڈال دیتا ہوں تاکہ وہ میرے link through یہاں پر پہنچ جائے تو text only میں بیڈیاں پر ڈال رہا ہوں short کر کے link کو یہ copy کیا میں نے اور اس کو میں یہاں پر insert کر دیا اور یہ میرا ready ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ میں نے یہاں پر لگا دیئے اچھا اس کے علاوہ آپ نے اگر کہیں پر کوئی word آپ کو لگ رہا ہے یار یہ catchy word ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ highlight بھی کر سکتے ہو like یہ ہے اگر یہ line ہے میں اس کو highlight کرنا چاہتا ہوں یہ insert shortcode میں جا کے آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھیں highlight آپ کو نظر آئے گا یہ highlight کا یہاں سے color بھی change کر سکتے ہیں اور اس کا live preview بھی check کر سکتے ہیں کیسے آگئے اس طرح تو دیکھیں یہ highlight بھی لگا سکتے ہیں even کہ آپ note بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا ہے like میں نے یہ دیکھیں یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے تو اس کو اگر میں نے note میں لگا insert shortcode یہاں پر آپ کو note نظر آئے گا یہ دیکھیں یہ note ہے تو note سے کیا ہوگا یہ live preview دکھا دیتا ہوں آپ کا yola text اس طرح سے نظر آئے گا یہ بھی میں insert کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے یہاں پر کیونکہ جو article لکھا تھا اس کے اندر میں نے product بتا دیا کہ یہ یہ product جو ہیں آپ buy کرو تو اب میں کیا مجھے کیا چاہیے کہ ان کا میں link لگا ہوں تو میں ان کو search کرتا ہوں باری باری انہی product کو اور پھر ان کا link لگاتا ہوں تو سب سے پہلے product links میں یہاں سے links find کروں گا ٹھیک ہے یہاں پر میں نے product لکھا ٹھیک ہے اور پھر اس کا link find کر کے میں وہاں پر لگا دوں گا یہ product آگیا اس کا میں نے get link اور یہ میں سے میں image بھی لگا سکتا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ لگانا چاہتے image تو آپ image بھی لگا دیں یہ میں نے image copy کیا ٹھیک ہے یہاں پر میں نے image لگا دیا اور اس کے نیچے میں یہاں پر button لگا دیتا ہوں اور اس کے اندر اور اس کے اندر اس کا میں text ڈال دیتا ہوں تو text shorten link میں copy کیا ٹھیک ہے اب یہاں پر میں button لگا ہوں گا یہاں پر آیا button اوکے button کے اندر میں یہ link یہاں پر میں نے لگا دیا opening new tab ٹھیک ہے سارا کچھ اوکے ہے ٹھیک ہے اور check price لکھا ہوئے تو یہ کس طرح سے آئے گا میرا button اس طرح سے insert کر دیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آگیا ہے ہمارا check price والا یہ آگیا ہے ہمارا اس کے اندر ہی ٹھیک ہے اب اسی طرح سے یہ third product ہے اس کو میں سرچ کرتا ہوں copy دوبارہ product links میں یہاں پر میں نے keyword insert کر دیا یہ میرے پاس آگیا product get link okay یہاں پر سب سے پہلی image just image میں لگاتا ہوں اس کے نیچے image لگا دیا اور نیچے ہم کیا لگیں گے link text والا اس کو short کر کے link copy کیا اور اور پھر کیا کریں گے again ہم نے button لگانا ہے insert shortcode button اور یہاں پر link paste اور اس کو insert کر دیا ٹھیک ہے okay یہ بھی ہو گیا یہ والا product اب آجاتے ہیں ہم اپنے اگلے product میں okay image image copy اس کو میں جب سے پہلے اس کے نیچے image لگا دیا اور پھر ہم short link text short link copy اور یہاں پر میں button لگا دیتا ہوں search shortcode button give a link copy ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں وہ button کے ذریعے check price check کرنے کے لیے وہ اس page پہ جائیں پھر اس page پہ جا کر جب بھی وہ چیز buy کریں گے تو مجھے اس کا commission مل جائے گا اوکے تو article یہ سر already آپ اس کو مزید اچھا بھی کر سکتے ہیں یہ title کے اندر اس کو underline کرنا ہے underline کر دیں اس کا color change کرنا ہے کئی پر color change کر دیں جتنا اچھا بنا سکتے ہیں اس کو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ یہاں پر ہم نے category میں بھی میں اس کی بنا دیتا ہوں میں اس کی category بنا دیتا ہوں index air mattress ٹھیک ہے add new category میں جا کے اس کی میں نے category بنا دی index air mattress ٹھیک ہے featured image اس کا لگانا ہے featured image کے لیے آپ لوگ انہیں kenwa پہ آنے اوکے right now میں custom size کے ساتھ 600 by 600 کا بنانے لگا ہوں اوکے so میں بھی جسٹ دیکھ رہا ہوں کہ مجھے کون سا کس design کا بنانا چاہیے تو ایک دفعہ ایک اچھا design بنا لو پھر اس کو آپ لوگ بار بار use کر سکتے ہو تو یہ فائدہ ہے تو وائٹنگ یہ والا جو ہے یہ میں بناتا ہوں اور اس کے اندر keyword title copy paste ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر میں اپنی ویب سائٹ ٹھیک ہے موسیقی 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 یہ ہمارے پاس ہمیں جا گئی ہے ابھی اس کی ریزولوشن کام آ رہی ہے کیونکہ اس کو میں نے میڈیم کیا ہوئے تو اس کو میں فول سائز کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے پاس پچھر کوالٹی اچھی ہے ٹھیک ہے ویسے آپ اس کو کسی بھی پلگ ان سے کمپریس بھی کر سکتے ہیں اس کو میں یہاں پر بھی لگا دیتا ہوں فیجر ڈیمیج ٹھیک ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آ چکا ہے اور ہمارا آرٹیکل ریڈی ہے ریڈی ٹو پبلش ہے تو میں اب اس کو پبلش کر کے آپ کو ایک دفعہ چیک کراتا ہوں تو اس طرح سے آپ لوگ انہیں آرٹیکل کو پوسٹ کرنا ہے پبلش کرنا ہے اچھا ایک چیز کا میں آپ کو بتا دوں اس کے اندر کیورڈ بھی میں نے یوز کیا ہے ٹھیک ہے کیورڈ جہاں جہاں پر یوز ہو رہا تھا اس کے علاوہ لسائی کیورڈ ریلیٹڈ کیورڈ وہ بھی آپ نے فائنڈ کرنے میں نے آپ کو پریویس لیکچر میں بتایا ہوا ہے آپ ایون کے گوگل پر جو کیورڈ ہے وہ لکھ کر نیچے جو ریلیٹڈ سرچز آتی ہیں وہ کیورڈ دیکھ سکتے ہیں اور لائک میں ابھی آپ کو اگر بتاؤں یہ جس طرح سے میں نے یہاں پر لکھا ہے تو یہ دیکھیں نیچے یہ کچھ کیورڈ آ رہے ہیں یہ آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا اپنے آرٹیکل لیکن آپ اس طرح یوز کریں وہ نیچرل لگے اوکے آرٹیکل میں نے پبلش کر دیا اب اس طرح آپ کو ایک دفعہ پوسٹ میں چیک کرا دیتا ہوں کہ ابھی ہماری پوسٹ کیسی نظر آ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے ہائلائٹ کیا تھا یہ دیکھو یہ ہمارے پاس کونٹنٹ ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس پروز ان کونز آ گئے اچھا ابھی ہمارے پاس جو ہے یہاں پر یہ ایمیجز ہیں یہ صحیح نہیں آ رہے چلو میں اس کا بھی چلو اچھی بات ہے ابھی نہیں آ رہے تاکہ میں آپ کو کلیر کر دوں اچھا رائٹ نو ہم نے یہاں پر ڈریکٹ یہاں پر انسرٹ کر دیا تھا یہ کوڈ تو ہم نے ایک کام کرنا ہے یہ پروڈکٹ ہے یہ فرس پروڈکٹ ہے اس کا یہ کوڈ ہے اس کو کوپی کر لو اس کو میں نے کوپی کر لیا ٹھیک ہے اس کو کوپی کر لو اور اس کو یہاں سے میں ڈلیٹ کر کے اس کو یہاں پر یہ دیکھو سائٹ پہ ویڈیوال کے ساتھ ٹیکس نظر آ رہا ہے یہاں پر کلک کرو اور یہاں پر پیسٹ کر دو ٹھیک ہے پیسٹ کر دیا میں نے اوکے اب دیکھو یہ شو ہو رہا ہے اچھا پھر اس کا بھی سائم کرو یہاں سے یہ کوپی اس کو ڈلیٹ اور ٹیکس پہ کلک کر کے یہاں پر پیسٹ ٹھیک کنٹرول بی سے پیسٹ ہوتا ہے اور کنٹرول سی سے کوپی اچھا اب یہاں سے دوبارہ کو یہ دیکھو کوپی بیک اور ٹیکس میں آکے پیسٹ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ میں نے یہ پوسٹ کر دی ہیں ایمیجز ٹھیک ہے تو آپ لوگ بھی اس طرح سے ایمیجز جو ہیں ان کو پوسٹ کر سکتے ہیں میں اس کو دوبارہ اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں تاکہ جو میں نے چینجنگ کیا ہے اس کے اندر سیو ہو جائیں اب ایک دفعہ دوبارہ آپ کو میں چیک کرا دیتا ہوں تو یہ آرٹیکل آپ جتنا اچھا لکھو گے جتنا اچھا کرو گے جتنے پروپر انداز میں کیورڈ یوز کرو گے اتنا آپ کا فائدہ ہے اور میں انشاءاللہ میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤں گا کہ جب یہ رینک بھی کس طرح کرنے ہے رینک ہوگا کیسے یہ تمام چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ میں بتاؤں گا لیکن آپ نے محنت کرنی ہے یہ دیکھیں چیک پرائس والا بھی آگے اس کے اوپر لنک لگا ہو ایمازون کا اس بٹن کو بڑا بھی کر سکتے ہیں اور میں ابھی کوشش کروں گا کہ یہاں پر بھی پکچرز لگا دوں اس کو اٹریکٹیو بنانے کے لئے تو کینما پر پکچرز بنا کے یہ رپیئر کس طرح کرنا ہے چیک کیسے کرنا ہے اس سے ریلیڈ پکچر لگا دوں گا تھوڑا مزید اٹریکٹیو لگے گا ٹھیک ہے یا ادھر وائز آپ یہاں پر سائیڈ بار بھی بنا سکتے ہیں ایک مزید لنکس کے لئے وہ آپ کی مرضی ہے تو رائٹ ناو یہ ایک میتھڈ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے تو آپ لوگوں نے بھی آرٹیکل کو اس طرح سے پوسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو جتنے اچھا آرٹیکل ہوگے اپنے جو کیورز فائنڈ کی ہیں جتنا اچھا کیورڈ ہوگا بس ایک چیز کا دھیان رکھنے کیورڈ وہ جس سے پتہ لگے یار یہ بندہ اس چیز کو لے سکتا ہے اس کو اس انداز میں یوز کرو اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ کام ہے جو آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے اس کے لئے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے پیجیز میں جانا ہے ٹھیک ہے یہاں پر پیجیز میں جانے کے بعد آپ لوگوں نے ایڈ نیو کرنا ہے ایڈ نیو پیج کرنا ہے یہ کچھ ریکمینڈڈ پیجیز ہیں جو کہ ہمیں ایڈ کرنے پڑتے ہیں جس میں ہم بتائیں گے کہ ہماری ویب سائٹ کے ڈیفرینٹ رولز کیا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر یہ جو میں ایڈ کر رہا ہوں آپ لوگ یہاں سے بھی کافی کر سکتے ہیں جس جہاں پر میں اپنی ویب سائٹ کا نام لکھوں آپ نے اس کو چینج کر کے اپنی ویب سائٹ کا نام لکھ دینا ٹھیک ہے ادھروائز باقی چیزیں ساری کی ساری ویسے ہی رہیں گی تو سب سے پہلے جو پیج بنانا ہے اس کا نام آپ لوگوں نے رکھنا ہے ایڈ اسکلوئیر ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے ابھی ٹائٹل پیسٹ کر دیا ہے ایڈ اسکلوئیر کا اور آپ لوگوں نے ڈسکرپشن بھی جو میں یہاں پر لکھ رہا ہوں وہیں والی ڈسکرپشن آپ لوگوں نے یوز کرنی ہے ٹھیک ہے تو ایک پیج بن جائے گا ہمارا ایفلیر ڈسکلوئیر کا یہ ہماری ضروری ہے تاکہ ہم بتا سکیں کہ یہ ویب سائٹ جو ہے ہم آہ ایمازون میں ایفلیشن کے لیے یوز کر رہے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے اس کو پیسٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے بھی یہ اسی طرح سے سیم یہ پیسٹ کر دینا ہے اور یہاں پر اس کو آپ لوگوں نے جسٹ پبلش کر دینا ٹھیک ہے ایک پیج یہ بن گیا پھر ہم نے ایک اور پیج بنانا ہے اسی طرح سے پیجز کے اندر ایڈ نیو میں اور یہاں پر ہم نے ایک اور پیج بنانا ہے اس کا نام دینا ہے ڈسکلیمر ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ہم نے ڈسکلیمر کے بعد ایک پرائیبیسی پولیسی جو ہماری پرائیبیسی پولیسی ہے اس کا پیج بنانا ہے اور میں اس کو یہاں پر پیسٹ کر دیتا ہوں سب سے پہلے اور اس کو ٹائٹل میں ٹھیک ہے ایک ڈسکلیمر کا بنا دیا اس کے اندر جہاں جہاں پر میں نے دیکھا سو سولیڈ ورڈ لکھا ہوا ہے تو آپ لوگوں نے وہاں پر اپنی ویب سائٹ کا نام لکھ دینا ٹھیک ہے ڈسکلیمر بھی ہو گیا اس کو بھی پبلش کر دیا اس کے بعد ایک اور پرائیبیسی پولیسی کا پیج میں نے ایڈ نیو میں دوبارہ ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جو ہیں آپ اسی ویب سائٹ سے سو سولیڈ ورڈ پر جا کر آپ لوگ کاپی کر سکتے ہو اور اپنی ویب سائٹ کا جس نام چینج کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا تو یہ پرائیبیسی پولیسی ہے میں یہاں پر پیسٹ کر دیتا ہوں اور اس کو بھی پبلش کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ پیجز آپ نے لازمی بنانے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ ہم نے ایک اور پیج جو ہے جو بہت ضروری ہے وہ ہے کونٹیکٹ اس ٹھیک ہے وہ آپ نے لازمی بنانا ہے اب آؤٹ اس پیج اگر آپ چاہو تو بنا سکتے ہو نہیں بنانا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے تو کونٹیکٹ اس پیج بھی ہم نے لازمی بنانا ہے ایڈ نیو اور کونٹیکٹ اس پیج یہاں پر ہم نے لکھ دینا ہے کونٹیکٹ کونٹیکٹ اس ٹھیک ہے اوکے کونٹیکٹ اس ہم نے پیج یہاں پر بنانا ہے لیکن یہاں پر ہمارے پاس وہ فارم آنا چاہیے جو کہ ہم یوز کریں ٹھیک ہے مطلب اگر کوئی ہمارے سے کونٹیکٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمیں میسیج بھیج سکے یا ای میل بھیج سکے تو یہاں پر ہمیں کیا چاہیے فارم چاہیے خالی پیج نہیں چاہیے تو اس کے لئے آپ لوگوں نے WP فارم یہ پلگ ان ہے WP فارم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کر لینے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ایڈ نیو کر کے آپ ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے میں آپ کو ایک دب دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں میں ایڈ نیو میں گیا ہوں جیسی میں ایڈ نیو پر کلک کر رہا ہوں فارم کے اندر میں فارم رہنا چاہتا ہوں تو یہاں پر دیکھو یہ کہا ہے سیمپل کونٹیکٹ فارم تو یہ پہلے پر آپ نے کریٹ کر دینا مطلب ایک سیمپل سا کونٹیکٹ فارم آپ کا بن جائے گا اور وہیں جو سیمپل کونٹیکٹ فارم بنے گا یہ دیکھو یہ اس طرح سے فارم بن گئے اسی کو ہم نے یوز کرنا ہے تو یہ سیف کر لو ٹھیک ہے اور ان بینڈ بینڈ کا آپشن ہے یہاں پر تو سب سے پہلے تو یہ پیج جو ہے کونٹیکٹ اس والا اس کو آپ پبلش کر دو پبلش ہو جائے گا کونٹیکٹ اس کے نیم سے ٹھیک ہے جسٹ آپ نے پھر کیا کرنا ہے اسی کے اندر جا کے یہ سلیکٹ ازسٹنگ پیج پہلے میرا پیج بنا ہوا ہے اسی کے اندر میں لگانا چاہتا ہوں میں دوبارہ اس کو ریفریش کرتا ہوں کیونکہ میں نے پیج ابھی بنایا ہے تو میں اس کو اسی کے اندر ایمبینڈ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے لگا سکتا ہوں یہ دیکھو میں دوبارہ ایمبینڈ پیج سلیکٹ ازسٹنگ پیج یہ کونٹیکٹ اس آگیا ہے تو یہاں سے لیٹس کو جسٹ اتنا ہی کرنا تھا اور یہ ہمارا اسی پیج کے اندر وہ آ جائے گا یہ دیکھو تو یہ ایڈ فارم یہاں پر بھی آ رہا ہے یہ سیمپل کونٹیکٹ فارم ہے تو یہ ایڈ فارم میں نے کر دیا تو یہ دیکھو یہ جسٹ کوڈ ہے آپ ڈریکٹ یہ کوڈ بھی پیسٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور اپ ڈیٹ کر دینا تو آپ کے یہ پیج بن گئے ہیں ٹھیک ہے میں ویسے آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اب یہ کونٹیکٹ اس پیج ویسے خالی تصرف یہ کوڈ لکھا ہوئے نا لیکن جب کوئی بھی پیٹسن اوپن کرے گا تو اس کو فارم شو ہوگا یہ دیکھو یہ فارم شو ہو رہا ہے کونٹیکٹ کرنے کی کلیر تو اس طرح سے آپ نے یہ چار پیجز بنا لینے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو مینیوں کے اندر شو کرنا ہے تو میں سب سے پہلے سائٹ کے اندر جا رہا ہوں ٹھیک ہے ابھی دیکھو ہمارا مین مینیوں میں صرف ہوم شو ہو رہا ہے اور کچھ ہے ہمارا ہمارا کوئی مینیوں نہیں تو میں کسٹمائز کے اندر جا رہا ہوں کسٹمائز کے اندر جانے کے بعد مینیوں کیونکہ میں نے مینیوں میں شو کرنا ہے تو یہ ہمارا مین مینیوں ہے اس کے اندر میں نے صرف ہوم شو کیا ہے اس لئے ہوم شو ہو رہا ہے ہے کہ وہ بھی میں شو کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور میں اس کو پھ ٹھیک ہے تو فوٹر کو ٹکر دیا ہے اب اس کے اندر میں جو ایڈ کروں گا وہ فوٹر میں شو ہوگا تو میں نے پیجز پرچان ہے کیونکہ میں نے پیجز بنایا تھے کونٹیکٹ اس پرائیویسی پالیسی ڈسکلیمر ایفلیٹ یہ جو چار میں نے پیج بنایا تھے اس کو میں یہاں پر شو کرنا چاہتا ہوں میں اس کو پبلش کر دوں گا تاکہ چیزیں سیب ہو جائیں تو ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میری پرائیمری مینیو یہاں پر میں پرائیمری مینیو میں جو بھی شو کرنا چاہتا ہوں میں نے یہاں پر ایک کیٹیگری شو کیوئی ہے اور یہ ایک ہوم ہے لیکن جو میں نے باقی پیجز سے وہ فوٹر میں شو کی ہیں یہ دیکھو یہ نیچے فوٹر میں کونٹیکٹ اس پرائیویسی پالیسی ڈسکلیمر ایفلیٹ کلوجر یہ میرے پیجز جو بھی میں نے بنائے ہیں وہ شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اگر یہ آرٹیکل آپ کو یہاں پر ہاف شو نہ ہو رہا ہو بلکہ یہ پورا آپ کے پاس شو ہو رہا ہو تو اس کا میں بھی میتھڈ بتا دوں کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ شاید پرابلم ہے تو آپ نے کسٹمائز میں جانا ہے کسٹمائز میں جانے پر جانے کے بعد ہوم سوری تھیم سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ کے پاس یہاں پر آئے گا کونٹینٹ آرکیو یہاں پر اس کو انٹری اکسپر کر دینا ہے ٹھیک ہے پہلے انٹری کونٹنٹ ہوگا تو آپ نے انٹری کونٹنٹ کو ختم کر کے یہ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس یہ آرٹیکل اتنا ہی شو ہوگا اور اس کو پبلش کر دینا جانا ہے تو یہ چیز آئی ہوپ آپ کو کلیر ہوگی ہوگی آپ نے اپنی ویب سائٹ اسی طرح سے بنا لینی ہے زبردست قسم کی ٹھیک ہے اور کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں تو ابھی میرا مقصد مین مقصد ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ میرے پاس کچھ نہ کچھ آرڈینس ہے جب آرڈینس سٹارٹ ہوگی پھر اسی آرڈینس کو میں کیش کرواؤں گا تو انشاءاللہ ہمارا سفر انٹر ہو چکے ہیں اس دنیا میں جہاں سے ہماری آرڈینس کا سلسلہ سٹارٹ ہوگا تو آرٹیکل اب ہم نے رینک بھی کرنے تو رینک کرنے کے لئے اور بھی ابھی کافی چیزیں ہیں جو ہم نے کرنی ہے میں انشاءاللہ آپ کو آگے بتاتا رہوں گا لیکن آپ نے پرانی تمام چیزیں کمپلیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اور اگر چیزیں کمپلیٹ کر لی ہیں تو مجھے ضرور بتانے تو انشاءاللہ انشاءاللہ میری یہ دعا ہے کہ انشاءاللہ جتنے لوگ اس کو کر رہے ہو ساتھ سب محنت کر رہے ہو انشاءاللہ سب کی ارنگ ضرور ہوگی تو دعا میں یاد رکھے اللہ حافظ